اسلام نے گل کوئی ریزنیز کے ساتھ میں حسانہ لیاس مزد آتا ہے اب تک کی ہیڈ لائنس کر لگنے پہ اسلامی کے قائد علامہ ساجد تکنی نے کہا ہے کہ شیعہ سنوی متحد ہو کر ملک اور اسلام دشمنطاقتوں کے آلہ کاروں کے ناپاک عزائنس خاتھ میں ملا دیں گے مسلمانوں میں مفت کے بیش گونے والے نہ تو مسلمان ہیں اور نہ ہی ملک و قام کے خواب شیعہ سنوی مسلمان متحد ہو کر ملک اور اسلام دشمنطاقتوں کے آلہ کاروں کے ناپاک عزائنس خاتھ میں ملا دیں گے مسلمانوں کے تمام مسائلی کے درمیان اتحاد و یگانگت اور پیار محبت وقت کی اہم ضرورت ہے ایسے علاقے جو شیعہ سنوی بھائیوں کے درمیان نفرت کے بیش بور رہے ہیں وہ نہ تو مسلمان ہیں اور نہ ہی ملک و قوم کے خیر خواہ ہیں یہ بات کار بھی ملت اسلامیہ و ازاداری کانسل پاکستان کے سربرا علامہ سعید ساجد علی نقویلہ دلیہ خان نے شہید سعید زمین حسن شاہ کے چینلن کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں بکر سے ہمارے نمائنے فرم شیرازی کے مطابق انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری ٹارگٹ کلنگ سوچی سنجی سازش کا نتیجہ ہے دوشتگردی فرقہ وارد کے بعد اب معصوم جارین کو بے گناہ مارا جا رہا ہوں لیکن شیعہ سنوی مسلمان متحد ہو کر ملک اور اسلام دشمند طاقتوں کے آلہ کاروں اور کرا کے قاتلوں کے ناپاک ازام خاک میں ملا دیں گے انہوں نے کہا کہ میں نے دین جماعتوں کے پیٹ فرم سے ملک میں تحاد بین المسلمین کو فروغ دونے کا عظم کر رکھا ہے ممنکت خدا داد پاکستان تمام مقاطبے فکر کے لوگوں کی قربانوں کا مشترکہ سمر ہے ہر شیعہ کو تحتوں کے متفقہ آئیں کے تحت مذہبی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مسلم کے مطابق عبادت کریں علامہ سعید ساجد علی مکنی نے پنجاب حکومت پر کئی تنقید کیا کہا کہ وہ سیکیورٹی کے حوارے سے سخت ادامات کریں اور شیعہ کی جان و مال کے تحفظ کو یقین بلائیں ملک میں تحفظ کو یقین بلائیں